اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اللہ تعالی نے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے دربار میں جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ کا ولی اپنے قبر میں زندہ ہے اگر کوئی شخص ولی اللہ کی کرامت کا انکار کرتا ہے ولی اللہ کو مردہ سمجھتا ہے تو گویا اس نے قرآن و حدیث کا انکار کیا اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ولی اللہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے دوستو اس ویڈیو میں ایک ولی اللہ کی بڑی کرامت آپ کو دکھانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں دوستو یہ عزر شیخ فرید الدین بابا کی درگاہ ہے شیخ فرید الدین افغانستان سے کیرلا تشریف لائے اور کیرلا کی سرزمی میں ہی آپ کا مزار مبارک بنا ہے اور یہ جگہ تھنگل پالا نام سے مشہور ہے اور جہاں یہ درگاہ بنی ہوئی ہے وہاں پر پورا پہاڑی علاقہ ہے یہ درگاہ ایک پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے اور یہ درگاہ کم سے کم آٹھ سو سال پرانی ہے حضر شیخ فرید الدین بابا کی زندہ کرامت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گول پتھر پہاڑ سے الگ ہو کر آپ کے مزار مبارک پر آپ کے قدموں میں آ کر رک گیا اور ہزاروں لوگوں کی جان بچ گئی کیونکہ مزار کے نیچے طرف لوگوں کی ایک بڑی بستی آباد ہے اگر یہ بڑا پتھر نیچے گرتا تو کافی لوگوں کی جان چلی جاتی یہ آپ کی زندہ کرامت ہے اور اس کرامت کو کافی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوستو ایک پتھر مزار مبارک کے اتنا قریب آ کر رک گیا یہ اللہ کے ولی کی ایک بڑی کرامت ہے اس درگاہ پہ ہزاروں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور مزار مبارک پر ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی اپنی مرادیں باوا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ بھی ایک بار اس مزار پر ضرور تشریف لائیں اب غور کر کے دیکھیں یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی روکنا چاہے تو ہرگز نہیں روک سکتا لیکن یہ بڑا پتھر ولی اللہ کی بارگاہ میں آ کر خود بخود رک گیا یہ حضرت بابا فرید کی ایک زندہ کرامت ہے